السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب زبردستوں کے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اگریکلچر اور انفرمیشن چینل بلاخر دوستو آپ سب کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ گنے کے ریٹ پر پکی جو ہے اندر کی خبر آگئی ہے گنے کا ریٹ کب تیہ ہوگا کتنا ہوگا اس سال ریٹ تو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اپ ڈیٹ کسان دوستو جس طرح آپ کو بے سبری سے انتظار ہے کہ گنے کا ریٹ جل تیہ ہو جائے شگر ملوں کے چلنے کی ڈیٹ آ جائے اچھا ریٹ بن جائے اسی طرح میں بھی ایک کسان ہوں تو مجھے بھی انتظار ہے کہ جل سے جل جو ہے ریٹ اچھا بن جائے پر دوستو ڈیلی بیسس پر میں بھی کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مطمئن کرنے والی ہو اچھی ہو اس کے علاوہ باقی دوست بھی جو کہ سندھ پنجاب کے پی کے اور باہر کے صبحوں کے ہیں تو وہ بھی کوپریٹ کرتے ہیں اور کچھ نائی اپ ڈیٹ دیتے ہیں برحال کچھ رازداری بھی رہے گی اور کچھ اپ ڈیٹ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو پہلے پنجاب پالوں سے اچھی خصی میری ملاقات ہوئی ہے باچیت ہوئے کال ورڈ سیپ تو ان کی طرف سے کچھ اچھے جوابات بھی آئے ہیں کہ ریٹس تو تیہ ہونا ہی ہے سپی آر بھی بننا ہے اکاؤنٹ بھی بننے ہیں پیسے بھی آنے ہیں شگر ملنے بھی چلنی ہے تو جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا بس اب یہ ڈرامے بازیاں جاری ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے پر جلد آپ کو اچھا ریٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جب سندھ والوں کی بار یہی تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ جلد میٹنگ ہو جائے گی اور لگ بھگ دو میٹنگ کے بعد جو ہے ریٹ بھی انانس کر دیا جائے گا سندھ کی شگر ملوں والوں کی طرف سے اس کے علاوہ کے پی کے والےوں کی طرف سے بھی کچھ اچھی جو اطلاعات ہیں مصول ہوئی ہیں کہ جلد وہ بھی اچھا ریٹ منتخب کر دیں گے اس کے علاوہ پیحل جو کرنے والے ہیں وہ سندھ کرے گی اس کے بعد باقی پنجاب اور کے پی کے وغیرہ ڈی جی خان ان شگر ملوں والوں کا بھی ریٹ سائے ہوگا دوستو ریٹ کبھی بھی ایک نہیں ہوگا اسی لیے کچھ افراد افری اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں میرے نظریہ کے مطابق دیکھیں جہاں سندھ کے ہاں گنا کافی زیادہ ہے تو وہ ریٹ پنجاب کی شگر ملوں کے لگ بھگ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر گنے کی کاشت کام ہوتی ہے یا گنا کام جاتا ہے تو وہاں پر ریٹ کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ پی کے خیوہ پختوں خان اس کے علاوہ ڈی جی خان یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے مطلب الگ الگ صورتحال رہتی ہے پر جو خبر آئی ہے پچھلے سال والا ریٹ ہی تے ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ خبر آئی ہے پنجاب اور سندھ کی شگر مل والوں کی طرف سے تو چلیے ایک آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کرتے ہیں تو ذرا وہ بھی سنیے گا سب ریٹ دیگال کریں دے پیسے نا ریٹ تا جڑا ہے وہ سارا رزق اللہ تعالی دیاد فسید سے باقی گورنمنٹ جڑی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بھی انہیں ریٹ جڑا ہے وہ لازمی فکس کرنا ہے سی پی آر بڑھنی امران خانی کی کیک پڑھا گیا ہے جنبی چیئے کہ جڑا ہے نا وہ توارے اکاؤنٹ پیسے بنجھنے جڑا ہے وہ مناسب ہو سی جڑا پچھلے سال والا چار سو روپے ریٹ ہے نا جی اے میں تو کو یعنی نا اپنے طورتیں یادہ بھی ہیں کہ انشاءاللہ صاحب کو اللہ یقین ہے کہ وہ ریٹ تا خواہ و خواہ سرکاری ریٹ تا زمیندار کو ضروری مل سی تو درستو یہ تھی آج کی ویڈیوز جو آپ سب کے لیے بہت مہنے رکھتی تھی امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ اس اپ ڈیٹ سے مطمئن ہوئے ہوں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہے کافی ہے اللہ حافظ